یہ سارا یہ سب کچھ ظلم ہے یہ ظلم اور پھر یہاں پر لاپتہ لوگوں کا مسئلہ ہے ہر پارٹی آتی ہے آ کر اپنا نعرہ بلند کرتی ہے اور چلی جاتی ہے میں نے بلوچستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بلوچستان کے مظلوم لوگوں کی پاک سرزمین پارٹی نے نمائنگی کی ہم نے کہا ہے کہ پاکستان چلانے والے حکمران اور پاکستان چلانے والے لوگ یہ سوچیں بیٹھ کر کے آیا کہ انڈیا کلبوشن یادیف کو بلوچستان میں اور کراچی میں ہی دردگردی کے لیے کیوں بھیج رہے کیا بلوچستان اور کراچی کے لوگ کیا کم محبِ وطن ہیں نہیں یہ وجہ نہیں ہے بلوچستان اور کراچی کے لوگ کسی پاکستان کے حصے سے کم محبِ وطن نہیں ہیں وجہ یہ ہے کہ دشمن کو یہ پتہ ہے کہ بلوچستان میں اور کراچی میں محرومیاں زیادہ ہیں تو جہاں محرومی زیادہ ہوگی وہاں دشمن کا وار چلے گا وہاں دشمن کا وار چلے گا اب اس کرائسس سے اب ان حالات سے نبٹنے کے لیے اب ان حالات سے نبٹنے کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تھا کہ یہاں کے جو یہاں کے جو منتخب نمائندے تھے جن کو یہاں کے لوگ اسیملیوں میں بھیجتے ہیں وہ بلوچستان کے لوگوں کا مقدمہ لڑتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ بلوچستان اسیملی وہ واحد اسیملی ہے جو ایک رات میں پوری پوری اسیملی اپنی وفاداری چینج کر دیتی ہے لوگوں نے اس کو کسی اور پارٹی کے نام پر ووٹ دے کے اسیملی میں بھیجا ہے صبح ہونے سے پہلے وہ پوری پوری اسیملی جو ہے وہ کسی اور پارٹی کی ہو جاتی ہے ان حالات میں لوگوں کی رہنمائی اور لوگوں کی نمائندگی کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے کہ کردار کی کمی ہو گئی ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہزاروں عرب روپے بلوچستان کے لوگوں کے ناموں پر خرچ ہونے والے جو رقم ہیں وہ بلوچستان کے لوگوں تک نہیں پہنچے وہ سیاستدانوں اور بیروکریسیز کی جیبوں میں اور ان کے اکاؤنٹس میں پہنچے وہ پیسے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر بیروکریسی جو ہے اس کے پانی کی ٹینکیوں میں سے نوٹوں کی گڑیاں نکلتی ہیں نوٹوں کے بک سے نکلتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اس کا حل کیا ہے ہم نے یہ بتایا کہ پاکستان چلانے والے یہاں کے دو پرسن رولنگ الیٹ سے مذاکرات اور ان کو اختیار دینے کے بجائے بلوچستان کے عوام کو اختیارات اور وسائل دیں اور وہ کیسے ہوگا وہ دنیا میں ایک ہی نظام ہے کہ مقامی حکومتوں کا نظام اتنا مضبوط کریں کہ ہر یونین کاؤنسل میں ہر کاؤنسلر کو اس کے لاخے کے پانی کا نظام اس کے پیسے اس کے سیوریج کے نظام اس کے پیسے اس کے سکولوں کا نظام اس کے ہسپتالوں کا نظام اس کے پیسے اس کی سڑکوں کا نظام اس کے کچھرہ اٹھانے کے نظام یہ سب کچھ ایک یونین کاؤنسل کے آدمی الیکٹڈ آدمی کے پاس ہونا چاہیے جو کچھ سردار نہیں ہوگا سردار کا بیٹا نہیں ہوگا وہ عام غریب کسان ہوگا پہاڑوں پہ رہنے والا ہوگا اس کی یونین کاؤنسل کے یہ تمام بنیادی مسائل کے وسائل اور ان کے اختیارات ان کو ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنی بیسک سی زندگی کو اپنی بغیر کسی کی طرف دیکھے ہوئے بغیر کسی سردار کسی ایم پی ایم این اے وزیر کی طرف دیکھے ہوئے ان کو یہ وسائل مل جائیں یہ ہو جائے گا سینس آف اونرشپ کریٹ ہو جائے گی بلوچستان میں سینس آف پارٹسپیشن آ جائے گی تو سینس آف اونرشپ کریٹ ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ بلوچستان انشاءاللہ تعالیٰ واپس اپنی دوبارہ امن کی طرف اور ترقی کے طرف آ جائے گا اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے ہمارے سیاستدان جب حکمران بن جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اس وقت لا پتہ لوگ یاد نہیں آتے ہیں لیکن جیسی حکمرانی سے اترتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی وہ ریاست کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھئی ریاست جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے بھئی ریاست ریاست تو پیسے دے رہی ہے ریاست کی طرف سے بھی زیادتیاں ہوئی ہوں گی میں نوجوانوں کو کہتا ہوں جو ناراض ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو یہ بندوق اٹھا کر احتجاج کرنا اپنے حقوق کی بات کرنے سے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے ہم نے کراچی کی مثال دی کہ کراچی میں ریاست کے خلاف تیس سالوں سے لوگوں کو کھڑا کیا گیا لیکن آپ دیکھیں آج نتیجہ کیا ہے کہ حلطہ حسین تو روک ایجنٹ بن گئے ان کے پاس تو محل ہو گئے عرب و روپے کی ان کے پاس جو ہے وہ امداد پیسے جمع ہو گئے روک کے تسلط کو کراچی سے ختم کیا ہے کلاشن کوف کے ذریعے نہیں دعوت دے کے نوجوانوں نے اپنے سینوں کو آگے کیا ہے جدوجہد کی ہے تبلیغ کی ہے اور ہم نے کراچی سے روک تسلط کو ختم کر کے آج ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں یہی سارا یہ پورا موڈل بلوچستان میں اور پاکستان کی ہر جگہ جہاں جہاں پر حقوق غصب ہوئے ہیں وہاں پر امن کے ساتھ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے اور ریاست سے بات کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ہتیار اٹھائیں گے تو ہمارے دشمنوں کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اور ہمارے حقوق اس سے نہیں ملنے والے ہم کراچی میں چل کے دیکھو شہدہ قبرستان آباد ہو گئے کراچی میں چل کے دیکھو کئی ہزار ماہوں نے اپنے بچے قربان کر دیئے لیکن بہتری آنے کے بجائے تیس سالوں میں حالات زیادہ خراب ہوئے تو میں ریاست سے بھی کہتا ہوں کہ یہ بلوچ نوجوانوں کو ریاست ایک دفعہ ماف کرے اپنا دل بڑا کرے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے ریاست اپنا دل بڑا کرے اور ڈائریک ریاست ڈائریک عوام سے ڈیل کرے ٹو پرسنڈ رولنگ ایلیٹ سے ڈیل نہ کرے عوام سے ڈیل کر کے مقامی حکومتوں کو نظام ایسا مضبوط بنائیں کہ جو سارا پیسہ ایم این ایم پی ایس کو ڈیولپنٹ کے نام پر آ رہا ہے یہ پیسہ نیچے یونین کاؤنسلز کو جانا چاہیے وہاں پر ان کے پاس جب یہ پیسہ آئے گا وہ اپنے علاقے کے لئے کام کریں گا اور علاقے کے لوگوں کا ان کے اوپر کنٹرول ہوگا پاکستان کے حالات اور بلوچستان کے حالات اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے میں یہاں پر آپ کی موجودگی میں پچھلے دنوں کراچی سے کیلتا حسین صاحب جو ہیں وہ پھر ایک دفعہ انہوں نے اپنا ڈراما رچایا کہ وہ ان کی ایجنسیوں سے بات ہو گئی ہے ان کے اداروں سے بات ہو گئی ہے اور وہ دوبارہ پاکستان میں اپنی سیاست شروع کرنے والے ہیں لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ بھئی ہیلو ہو جائے گی ایک ہیلو ہو جائے گی تو جو ہے وہ آپ کو پریشانی ہو جائے گی میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں الطاق حسین کی ہیلو چل رہی تھی جب مصطفہ کمال اورانیس قائم خانی آئے ہیں دوہزار سولہ تین مار دوہزار سولہ کو الطاق حسین کی ہیلو چل رہی تھی ایک آون اس کے ایم پی ایس تھے پچیس اس کے ایم ایس تھے اس کا گورنر بیٹھا تھا چودہ سالوں سے اس کے سیکٹر انچارجز آفیس کھول کر بیٹھے ہوئے تھے اس کا نائن زرو کھلا ہوا تھا اور مصطفہ کمال اورانیس قائم خانی آئے تھے جب وہ اس وقت نہیں ڈرے تو وہ آج کیا ڈرنگ اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کو صحیح ثابت کر دیا الطاق حسین بیک وقت دنیا کے پتہ نہیں کتنی ایجنسیوں کے ایجنٹ ہے الطاق حسین بیک وقت دنیا کی کتنی ایجنسیوں کے ایجنٹ ہے وہ اپنے موز سے اس نے خود بتا دی یہ ساری بات میں کراچی کے لوگوں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اب بھی جن کو یہ خمار تم گناہ کبیرہ کر رہے ہو تم اس الطاق حسین کا ساتھ جو بھی جن کے چند پرسنٹ لوگ رہ گئے ہیں چند نوجوان رہ گئے ہیں وہ گناہ کبیرہ کے مرتقب ہو رہے ہیں کہ یہ آدمی میری قوم جو کہ مہاجر قوم ہے میں اس سے بلونگ کرتا ہوں مجھے اپنی مہاجر ہونے پہ فخر ہے جس طرح سے کسی کو بلوچ ہونے پہ کسی طرح کو اپنے پختون ہونے پہ فخر ہے مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے یہ میری قوم کا دشمن ہے میرے نوجوانوں کو اس نے غلط رستے پہ ڈالا اور مجھے پرسنلی کوئی پرابلم نہیں تھی الطاق حسین سے میری قوم کو پرابلم تھی میری قوم کی خادر نوجوانوں کو آج ہم نے بچایا ہے لاپتہ ہونے سے بچایا ہے ان کو لاپتہ سے بازیاب کرایا ہے کسی کے ذات میں نے کوئی تصویر نہیں کچھائی آج کوئی ہمارا نوجوان گرفتار نہیں ہو رہا آج کوئی لاپتہ نہیں ہو رہا اور آج کراچی میں بیس سے بائیس لوگ روزانہ مر نہیں رہے ہم کسی پختون سے نہیں مر لڑ رہے ہم کسی بلوچ سے نہیں لڑ رہے ہم کسی سندھی پنجابی ہزارے وال سے نہیں لڑ رہے یہ اللہ کا شکر ہے پانچ سالوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام یہ کام ہم سے کروایا ہے میں پاکستان کے تمام لوگوں کو خصوصاً کراچی کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الطاق حسین صاحب رو کے ایجنٹ ہیں الطاق حسین صاحب اگر وہ پاکستان کا نعرہ بھی لگاتے ہیں کبھی تو وہ رو کے کہنے پر لگاتے ہیں یہی الطاق حسین آج سے چند مہینوں پہلے نرندر مودی سے نرندر مودی سے سیاسی پناہ لائیب ٹی وی کے آگے کیمروں کے آگے سیاسی پناہ مانگ رہا تھا یہ آدمی ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے یہ آدمی بیزتی کا باعث ہے شرمندگی کا مقام ہے مجھے شرم آتی ہے میرے ساتھیوں کو شرم آتی ہے ہم نے اس آدمی کے ساتھ تیس سال گزارے اب سے چند مہینوں پہلے کی بات ہے کہ وہ نرندر مودی کو کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے ساتھیوں کو انڈیا میں سیاسی پناہ دے دو آج آج وہ کسی پیر صاحب کے کہنے پہ کسی پیر صاحب کی سیٹنگ پہ وہ آج انہوں نے جو ہے وہ کسی یہ اس آسرے پہ کہ پیر صاحب جو ان کی سیٹنگ کرا دیں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے تمام ایک طوفان برپا کر رکھا تھا کہ بھئی اٹھارہ مارچ کو جو ہے وہ یہ ہو جائے گا اور ہیلو ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گی ساری یہ سب فراڈ ہے یہ سب دھوکہ ہے علتہ حسین صاحب کا ڈین اے ٹھیکی نہیں ہے معذرت کے ساتھ یہ آدمی ٹھیک ہو نہیں سکتا اور اسی وجہ سے ہم نے ان کو چھوڑا ہے اسی وجہ سے ہم نے وہ رو کے ایجنٹ تھے وہ رو کے ایجنٹ ہیں اور وہ رو نے ابھی ایسے کام کرا لی ہیں اس آدمی سے کہ وہ رو کے خلاف آدمی جان نہیں سکتا اگر وہ پاکستان کی بات کر رہا ہے اگر پاکستان کی بات کر رہا ہے تو وہ بھی رو کے کہنے پر کر رہا ہے پاکستان کو بلف کرنے کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ پاک سے زمین پارٹی اور اس کے نوجوانوں نے کراچی سے دہشتگردی کا خاتمہ کیا ہے کراچی سے دہشتگردی کا خاتمہ کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آج رو کا تسلط کراچی سے ختم ہوا ہے یہ موڈل پورے پاکستان میں اور خاص طور پر بلوچستان میں امپلیمنٹیبل ہے امپلیمنٹیبل یہ سکسس موڈل ہے اور انشاءاللہ آنے والا وقت پورے پاکستان میں پاکست زمین پارٹی کا ہے جہاں جہاں انسان رہ رہا ہے پاکستانی رہ رہے ہیں ہم وہاں وہاں جا رہے ہیں اور ہم آج رنگ نسل زبان مسلک کی سیاست سے بالاتر ہو کر پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر کلمے کے نام پر آزاد ہوا آج ہم اللہ کے رسول کی امت کو ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں اللہ کے رسول کی امت شیعہ سنی دیوبندی بریلوی مہاجر پختون بلوچ سندی ہزارے وال ہم سب کو ایک جگہ جوڑ رہے ہیں ہم نے توڑنے کی سیاست نہیں ہم نے جوڑنے کی سیاست کی ہے ہم سے راضی ہو اس تمام کام کرنے پر اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو تو انشاءاللہ پورے پاکستان سے ظلم کا خاتمہ کریں گے عدل کے نظام کا انشاءاللہ نفاظ کریں گے آپ کا بہت شکریہ شکریہ